موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الرحمن تین رقوات سیونٹی ایٹ آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے ففٹی ففت نمبر پر آنے والی صورت ہے اس کا نام سورہ الرحمن اس حوالے سے کہ بلکل پہلا ہی آغاز کا لفظ الرحمن اس حوالے سے اس صورت کا نام اگر اس کے زمانہ نزول کو دیکھا جائے تو اکثر مفسرین علماء بالعموم اس کو مکی صورت قرار دیتے ہیں لیکن چند روایات میں حضرت عبداللہ بن عباس اکرمہ اور کتادہ نے اس کو مدنی صورت بھی قرار دیا اول بات تو یہ ہے کہ یہی مفسرین قرآن اکرمہ حضرت عبداللہ بن عباس اور کتادہ جنہوں نے ان کو کچھ اقوال میں صورت کو مدنی قرار دیا ہے انہیں کے کچھ دوسرے اقوال اس کو مکی قرار دینے کے بھی موجود ہے تو گویا ان کے مدنی قرار دینے کے اقوال کی نفی خود انہیں کے اقوال کی شکل میں موجود ہے اکثریت کی رائے میں یہ مکی صورت ہے اور متفارق واقعات بھی اگر ہم حیات طیبہ کے دیکھیں تو وہ اس بات کی تصدیق اور تعیید کرتے ہیں کہ یہ صورت مکی صورت ہے محسن احمد میں حضرت اسمہ بنت بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے ایک واقعہ آتا ہے کہ وہ فرماتی ہے وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ قابہ کے ایک گوشے جس میں حجر اسود نصب ہے اس گوشے کی طرف اپنا سمت کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا اور آپ کی زبان سے فَبِئَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَا تُقَدْلِبَانِ کے الفاظ ادا ہو رہے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ قابہ میں حجر اسود کی طرف آپ کا چیرہ مبارک تھا اور آپ تلاوت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے یہ آیت کے الفاظ ادا ہوتے ہوئے سنیں اور یہ مکی دور اور حضرت اسمہ بنت بکر کا یہ معاملہ ہے اس زمانے میں جب ابی فستہ بے ما تو مرو کہ آپ ہانکے پکارے جو آپ کو حکم دیا جارہے آپ اس کا اعلان کر دیں اس وقت یہ آیت چونکہ نازل نہیں ہوئی تھی تو آپ خاموشی سے علل اعلان نہیں خاموشی سے یہ تلاوت جو ہے سورہ رحمان کی کر رہے تھے کوئی اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ آیت سورہ حجر کی آیت ہے تو اس حوالے سے سورہ رحمان سورہ حجر کے نزول سے پہلے نازل خود چکی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں کو قرآن سنانا اور اس کا تذکرہ بھی مکی دور میں موجود ہے حسد عبداللہ بی رومر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک موقع تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو خود سورہ رحمان تلابت فرمائی یا کسی اور نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی تلابت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر یہ سوال کیا کہ کیا بات ہے میں تم سے ویسا جواب نہیں سن رہا جیسا میں نے جنوں سے سنا تھا جب میں نے ان کو سورہ رحمان سنائی تھی گویاں جنوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انسانوں کے نبیوں کے پاس اللہ کی ہدایت اور قلام اللہ سننے کے لیے آنے کا جواز جنوں کا ہدایت اور نیکی کی طرف آنے کا جواز اور بہت سے اور متفرق معاملات اور رسول یہاں سے وضا ہوتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا جواب دے رہے تھے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم جن کیا کہتے تھے لابش ایم من نعمت ربنا نقذب کہ ہم اپنے رب کی کسی نعمت کا انکار اور تقذیب نہیں کرتے تو کوئی یہ پسندیدہ جواب ہے جب یہ آیت آئے تو مجھے اور آپ کو یہ جواب اپنے دلوں میں اور اپنی زبانوں میں دہران آئے قاری قرآن یا قرآن کا شاگرد یا قرآن کا طالب علم قرآن پر اندہ بیرہ ہو کر نہیں گذرتا اللہ جب اسے اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں جب میرا دل کرتا ہے میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن میں گویا اللہ اپنے مخاطب سے ہم کلام ہے تو جب اللہ ہم سے ہم کلام ہو کے ہم سے پوچھے کہ رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے تو مجھے اور آپ کو ریسپانڈ کرنا ہے ریعت کرنا ہے اور جواب دینا ہے اسی سے ملتا جلتا مضمون کرمسی میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے بھی آیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سورہ رحمان کی تلاوت خاموشی میں سن رہے تھے اور ویسے بھی قرآن کا حکم ہے کہ جب تم پر قرآن پڑھا جائے تو کیا کیا کرو فستمئو لہو خاموشی سے اس کو سنا کرو تو صحابہ اکرام تو تلاوت کے اس عدب اور سلیکے کے حوالے سے خاموشی سے سن رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سوال کیا کہ جب میں نے ان کو سورہ رحمان سنائی اور وہ قرآن سننے کیلئے جمع ہوئے تو وہ تم سے بہتر جواب دے رہے تھے اور جب میں اس آیت پر پہنچتا تھا کہ تم رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تو وہ جواب دیتے تھے کہ اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے حمد تیرے ہی لیے فلک الحمد تیرے لیے ہی حمد ہے اگر یہ دو واقعات دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنوں کا قرآن سننا سورہ احقاف میں مذکور ہے تو اس حوالے سے کچھ مفسرین یہ بھی حوالہ دیتے ہیں کہ پھر سورہ رحمان سورہ احقاف سے پہلے نازل ہو چکی تھی یہ سب واقعات سورہ رحمان کی مکی سورت ہونے کے حوالے سے جواز ہیں حضرت اسمہ بنت بکر کا حوالہ سورت کو سورہ حجر سے پہلے اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ اور حضرت عمر بن عبداللہ رضی اللہ کے حوالے سے جنات کا واقعہ اس کو سورہ احقاف سے پہلے نازل ہونے کا حوالہ ثابت کرتے ہیں لیکن کچھ اعتراض کرنے والے جو اس کو مدنی تذور کرتے ہیں ان کے حق میں عزت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ تعدہ اور اکرمہ کا قول ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سورہ احقاف میں جب طائف کے سفر کے دوران جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کلام اللہ سنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سننے کا علم نہیں تھا بعد میں خبر دی گئی تو وہ کہتے ہیں اس حوالے سے کہ پھر اس واقعے سے یہ جواز نہیں نکلتا یا ان واقعات سے یہ جواز نہیں نکلتا کہ سورہ احقاف سے پہلے سورہ رحمان ناصل ہو شکی تھی بہرحال ایک اور واقعہ بھی موجود ہے ابن حساق حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان سے ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت عربہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ اکرام ہم ساتھی مکہ میں ہم اکٹے تھے اور ہم خرم کے اندر سب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم میں سے کسی ایک نے کہا قرآن کے نزول کو اتنا طویل دورانیاں گزر چکا کیلئی اتنی دیر ہو گئی یہ قرآن نازل ہو رہے ہم سن رہے ہم پڑھ رہے ہم یاد کر رہے یہ قرآن کے نزول کو اتنا طویل دورانیاں گزر چکا اور ہم میں سے کسی نے علی الان قرآن کی تلاوت مشکین کے سامنے نے کی 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 میں اور آپ یہ سوچتے ہیں اب صحابہ اکرام نے یہ سوچا تو انہوں نے کہا چاہیے کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص مشکین کے سامنے اللہ کے کلام کو بہوازے بلند تلاوت تو کرے پڑھ کے سنائے لیکن انہوں نے سوچا ظاہری مشکل کام تھا اور امکان کیا تھا کہ کافر اس پر پل پڑھیں گے اور حملہ آور ہوں گے تو انہوں نے فیصلہ ہوئی رہا تھا اور مشاورت ہو رہی تھی تو حضرت عبداللہ بن وسود نے فرمایا کہ یہ کام میں کرتا ہوں یہ کام میں کرتا ہوں کہ میں جا کے مشکین کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں حضرت عربہ زبیر فرماتے باقی ساتھیوں نے صحابہ اکرام نے ان کو منع کیا کہ عبداللہ مکہ کے اندر تمہارا کوئی بہت بڑا قبیلہ نہیں ہے تمہارا کوئی بہت بڑا خاندان اور برادری نہیں ہے تو تمہاری بجائے کسی اور کو کرنا چاہیے کیونکہ ان کو تمہاری برادری کا ڈر نہیں ہوگا تو حضرت عبداللہ بن وسود رسی اللہ نے جو متقی پر رہزگار ہے جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اور اللہ کی معاملت پر یقین رکھنے والے انہوں نے فرمایا کہ مجھے مجھے اپنی برادری اپنے قبیلے اور خاندان کی مدد نہیں مجھے اللہ کی مدد ترکار ہے اور تم لوگوں کا خیال ہے کہ جس شخص کو اپنے قبیلے اور اپنی برادری کی حفاظت ہوگی وہ بچ جائے گا میرے نزدیک جس کو اللہ کی محافظت اور اللہ کی مدد ہوگی وہ بچ جائے گا یہ اللہ پر ایمان تھا اور بس یہ ایمان تھا اور یہ توقل اور یقین تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود گئے وہاں سردارہ نے قریش بیٹھے ہوئے تھے کچھ اور بھی مشقین مکہ بیٹھے ہوئے تھے اور اونچی آواز میں جا کے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی یہ جواز ہے کہ سورہ رحمان مکہی دور میں نازل ہو چکی تھی اب جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے سورہ رحمان کی تلاوت اتنا خوبصورت ہے اس کی تلاوت اور انداز کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود نے شروع کی تلاوت و مشقین مکہ کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور گھورتے رہے اور تکتے رہے کہ یہ کیا ہے جو یہ شخص پڑھ رہے یہ کلام کانسا ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے کامپریہینڈ کیا کہ یہ تو وہ کلام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ سلم دے کر بھیجے گئے ہیں اور جس کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم دیتے ہیں تو وہ قرآن ہیں تو پھر اس کی عداوت اور اس کے بلس میں اٹھے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہوتا اللہ ان کو وہ مارا وہ پیٹا کہ ان کا چہرہ سوچ گیا اور پھر کوئی ساتھیوں میں سے آیا اور کوئی برادری میں سے آیا اور پھر انہوں نے ان کو بچایا اور مشکین کے ہاتھ کو روکا اور پھر یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اس مار پیٹ کے بدلے میں بے ہوش ہو گئے تھے غش کھا کر بے ہوش ہو گئے تکلیف اتنا مار لیکن جب ہوش آیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ آج سے پہلے کافر اور مشکین میرے لیے اتنے ہلکے کبھی بھی نہیں تھے یعنی مجھے پہلے تو بہت دھر لگتا تھا کہ پتہ نہیں میرے صد کیا کریں گے اور میرے صد پتہ نہیں کیا ہوگا آج جب مار پڑی ہے تو مجھے پتہ چلا بس یہ ہی کر سکتے بہت ستنا ہی کچھ پہلے تو مجھے بڑا خوف تھا اور مجھے ڈر ہوتا تھا لیکن آج مجھے بڑے ہلکے ہو گئے یہ کن لوگوں کے لئے ہوتا ہے جن کو اللہ کی ملاقات کا یقین ہو نا اور جن کا جہنم کی عذاب کا ڈر ہو ان کے لئے دنیا کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہیں یہ خوش رہین ہے تو لہذا یہ صیرت ابن حشام میں یہ واقعہ موجود ہے اور اسے واضح طور پر یہ پتا چلتا ہے کہ سورہ رحمان مکی دور میں نازل ہو چکی تھی سورہ رحمان قرآن کے ان صورتوں میں ہے جس کے مضمون کے اندر ایک بڑا زبردست ربط ہے تسلسل ہے اس کی اتائیگی میں ایک زبردست غنا ہے بڑا پاورفل سا مضمون ہے بڑا ریدم انداز ہے اتار چڑھاؤ غنا اور میں تو آپ لوگوں سے کہوں گے کہ اگر امام کعبہ کی زبان میں ان کی تلاوت میں سورہ رحمان کی تلاوت سنیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک دریا ہے جو بہر رہا ہے وہ روانی اور خاص طور پر جس کو اس کا ترجمہ بھی سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور جس انداز سے وہ سمجھ کے اس کو ادا کر رہے ہوتے تو مجھے ہمیشہ یہ قیفیت ہوتی لگتا کہ دریا بہر ہے اور وہ اتار وہ چڑھاؤ وہ ردم وہ تاثیر وہ غنا وہ ربط وہ بڑا زبردست ایک محول اور ایک تاثر قائم ہوتا اور پھر آپ یہ دیکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالی بار بار اس میں ایک سوال کریں گے فَبِئَيَّ آلَىٰ اِرَبِّكُمَ تُقَزِّبَان آلَىٰ کا لفظ بار بار دہرائے جائے گا تو جب ہم ترجمہ ریڈ کر رہے ہوں گے تو یہ یاد رکھے گا کہ آلَىٰ کے بنیادی طور پر عربی زبان میں دو تین معانے آتے ہیں پہلا مطلب اللہ کی نعمتیں اللہ کی نعمتیں اس کے انعامات اس کی بلیسنگز وہ کتنی ہیں وَإِن تَعُدُّ نَعمَتُ اللَّهِ لَا تَحْزُوحَا کام کلیس جو بلیسنگز ہیں اللہ کا مطلب اللہ کی نعمتیں اللہ کے انعامات اللہ کا دوستہ مطلب اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیاں علامتیں وہ جو رب کی پہچان کا ذریعہ بنتی ہیں اور پھر اللہ کے موجزات اس کے کمالات اس کے اختیارات اور آپ تفہیم القرآن کے ترجمے میں دیکھیں گے کہ مولانا مودودی رحم اللہ نے بڑی حکمت سے آپ دیکھیں کہ قرآن کی الفاظ کے معانی متفرق ہوتے کہیں ایک مطلب فٹن ہوتا کہیں دوسرا تو مولانا مودودی رحم اللہ نے بڑی حکمت سے اس کے معانی میں سے جو مطلب اس آیت میں سب سے زیادہ موضوع اور مناسب فٹن ہو جاتا ہے اس کو لکھ دیا عوام پر اور صورت ہے جس کا مضبون اتنا ریدم ہے اور اتنا جامع اور اتنا پاور ہے بجائے اس کے رک رک اس کی بہت زیادہ تفسیر کی جائے اس کو ایک ریدم میں جب کانٹینیوٹی سے پڑا جاتا ہے تو اس کی تاثیر اور اس کا امپیکٹ تب ہی ہوتا ہے تو میں بہت زیادہ وضاحت نہیں کروں گی اور ہم اس کو جنرلی ریڈ تھرہ کریں گے تاکہ اس کا اصل تاثر جا ہے وہ ہم اس کو کیچ کرنے کے قابل ہوں اور ہمارے ایمان اور رب اور رحمان کی پہچان کا ذریعہ بنے بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اللہ کی صفت وہ رب جس نے رحم کو اپنے لئے نازم کر لیا ہے اور وہ ذات جس نے عرش پر لکھ دیا تھا رحمت غالب غضب یوم صفت ہے اور رحمان اس صفت میں مبالغ کانتاز رحمان فعلان کے وزن پر ملتے جلتے حروف تغیان توفان اگر آپ تفسیر دور آئیں ہم سورہ فاتحہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تفسیر کر چکے ہیں رحمان وہ رب ہے جس کا رحم مبالغ کی حد سے زیادہ ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا حدود قیود limits cross کر کے رحم کرتا ہے اور اگر آپ اپنے ذہنوں میں دورا لیجئے ہم پیچھے بات کر چکے ہیں رحم وہ رب ہے جو مانگنے سے رازی ہوتا ہے رحمان وہ رب ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہو جاتا ہے اتنا رحم کرنا چاہتا کہ جب کوئی مانگتا نہیں ہے نا پور اٹ جاتا ہے مانگتے کیوں نہیں ہو مجھ سے اور پھر رحم وہ رب کے رحم کی صفات اور اس کی قیفیت اور حالت ہے کہ وہ دنیا میں رحم کرتا ہے قیامت سے پہلے اللہ کے رحم کا انداز رحم ہے اس کا رحم عام ہے قافروں پر فاسق پر فاجر کو بن نیک وں کار پر سب کو عزت دیتا ہے سب کو پانی خوا رزق روزی سب کو دیتا کی نہیں دنیا امتحان گاہ ہے نا امتحان گاہ میں وہ سب کو دے رہا ہے تاکہ وہ پرکھنا ہے نا اس نے دنیا میں رحم ہے قلمہ گو کو بھی دیتا ہے اور بد متوں کو بھی اولاد دیتا ہے ہوا پانی رزق خوراک تحجد گزاروں کو بھی دیتا ہے لیکن ہندووں کو بھی دیتا ہے سکھوں کو بھی دیتا رحم ہے کیونکہ رحم نے اس کو امتحان گاہ بنایا ہے اس لئے رحم عام ہے دنیا میں رحم ہے قیامت سے پہلے رحم ہے سور کے بھونکے چاہنے سے پہلے رحم ہے لیکن قیامت کے بعد نوفق پھر سور کے بعد اس کے رحم کی قیفیت نوعیت حالت بدل جائے گی رہے گی مبالکے سے زیادہ رحم رہے گا لیکن پھر رحم عام نہیں ہوگا صرف عباد رحم 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 کمالات کو پہچانا اور رحم رحم کی بن گئے اس کی عطاہت کرنے لگے اس کی عبادت کرنے لگے اس کی پیروی کرنے لگے اس کی بندگی کرنے لگے اس کے حکم کو بجال آنے لگے سر تسلیم خم کرنے لگے جو بندے بن گئے پھر قیامت کے دن وہ رحم مبال لگے گی حد تک رحم کرے گا لیکن خاص ہو جائے گا صرف عباد الرحمان کے لئے اس رحمان کا سب سے بڑا رحم کیا ہے علم القرآن علم اس نے کیسے علم دیا علم نزل مبالغے کا سیگا احتمام کا سیگا لزوم کا سیجا اللہ نے احتمام سے لزوم سے اہستہ اہستہ بتدریج مکمل طریقے سے تکمیل تک علم دیا انداز بھی ہے صفت بھی ہے کس کا رحمان کے رحمان ہونے اللہ کے رحمان ہونے کی پہلی بات پہلی علامت پہلی پہچان یہ کہ اس نے کس کا وَخُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُرْعَانِ مَّجِيدِ کا علم دے دیا اس کی نعمتوں میں سے سب سے بڑھائے یہ اس کے رحم میں سے سب سے بڑا رحم اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کرتا ہے اس کو دین کا علم دیتا ہے علم القرآن کرتا ہے اللہ کے ہاں بہترین کون بن جاتا ہے کس کو بہترین بناتا ہے وَمَا تَوْفِقِي اللَّهِ بِاللَّهِ خَيْرُكُمْ کِس کو بناتا ہے خَيْرُكُمْ بَنْتَعَلَّمَ الْقُرْعَانَ وَعَلَّمَهُ تو لہٰذا اس رحمان کا بہترین رحم جب وہ بھالگے کے ہاتھ تک رحم کرتا ہے اس کا دہ بیسٹ رحم اس کی سب سے بڑی رحمانی سب سے بڑا کرم سب سے بڑی مہربانی کیا ہے کہ وہ قرآن کا الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس رحمان نے مجھ سے اور آپ سے اپنے اس رحم اور اس اپنے کرم کا شیوہ بنا رکھا ہے اس نے مجھے اور آپ کو اس علم کے لئے منتخب فرما رکھا ہے اللہم منفعنی بِمَا عَلَّمْتَنِ وَعَلِّمْنِي مَا يَنفَعُنِي وَزِدْنِي عَلْمَا الرحمن علم القرآن اور پھر حَلَقَ الْإِنسَان اس نے انسان بنایا رحمان کے رحم کی ایک اور بہت بڑی علامت کہ اس نے مجھے اور آپ کو لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم ہمیں انسان بنایا این ممکن تھا این ممکن تھا میں اور آپ اپنی تقدیر پر قادر نہیں تھے این ممکن تھا کوئی مکھی کوئی مچھر جہڑ میں گندے طلاب میں تیرنے والا ایک حکیر سا گندی کے ایک کیچڑ کے اندر لِتھڑاوا ایک کیڑا ہوتا ہے ایک مچھلی کا بچہ ہوتا ہے ممکن تھا کسی یہودی کسی سکھ کے گھر میں پیدا ہو جاتے یہ اللہ کا حیثان ہے اس نے انسان بنایا انسان کے بعد خیرین امت محمد مصطفی مجتبہ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا امتیوں میں سے اللہ اللہ مال قرآن کا معاملہ فرمایا ارے کتنے امتی ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں پڑھے وے قرآن کے صحیفے کو کبھی تھاما نہیں کبھی جھاڑا نہیں کبھی کھولا نہیں کبھی پڑھا نہیں رحمان کے اس رحم کو اس کے اندر موتی بھی نکلتے ہیں مونگے بھی نکلتے ہیں موتی کا بننا کبھی آپ کا اندازہ ہے کیسے موتی بنتا ہے ایک گنگا ایک شیل ہوتا ہے اس کی سیپ ہوتی ہے اور وہ سمندر کے بلکل گہری سطح میں پانی کی لہروں کے ساتھ وہ سمندر کے نیچے جو ریت ہے اس گھنگے کے شیل کے اندر اس آئیسٹر کے شیل کے اندر چلا جاتا ہے اس آئیسٹر اس گھنگے کی سکن اس کی خال بہت نرم ہوتی ہے وہ ریت کا قطرہ اس کو رغڑتا ہے اس کی سوزش کی وجہ سے لواب سیکریشن پیدا کرتے ہیں اور وہ سیکریشن اس ریت کے اس ذرے کو ریپ اپ کر لیتے ہیں تاکہ اس کی رغڑ کم ہو جائیں اور پھر پانی فیادمز کتنی گہرائی فٹوں منو ٹنوں پانی اس کے پر پریشر اور وہ کیا بن جاتا ہے پرل بن جاتا ہے سیپ بن جاتا ہے ایک ایک ریت کا کترہ ایک ریت کا ذرہ اس سے وہ رہتوبتوں سے وہ گھونگا اس سیپ کے اندر منو ٹنوں پانی کے نیچے اور پھر وہ دیپ سی ڈائیورز جاتے اس کو تمہارے لیے نکال کے لاتے ہیں بتاؤ تم اپنے رب کے قدرت کی کن کن کمالات کا انکار کروگے وہی جہاز جس میں پانی الگ الگ سمندر کا دریا کا پانی مچھنیا حیات فرق تھی اسی کے اندر نیچے گھونگے نے بنا دیا تمہارے لیے اسی دریا کے اسی جہاز سمندر کے اوپر جہاز ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی دریا اونچے اٹھیں بس اے جنوائنز تم اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کروگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے پہلے رقوع میں اپنا تعرف اپنی مخلوق کا تعرف اپنی تخلیق کا تعرف اپنی تصویر کا تعرف اپنے رحمان ہونے کا تعرف اپنی قدرت اپنی طاقت اپنے کمالات اپنے اختیارات اپنی محبت اپنے رازق اپنے رب ہونے کا تعرف کروانے کے بعد اب اگلے دو رقوعات میں سزا جزا جنت جہنم کے نظارے دکھائیں ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب جلیل قریب کی ذات باقی رہنے والی ہے پاس اجنو انز تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلا ہوگی زمین اور آسمان میں جو بھی ہیں سب اپنی حاجتیں اس سے مانگ رہے ہیں بہار آن نئی شان میں پاس اجنو انز تم اپنے رب کے کن کن صفات خمیتہ کو جھٹلا ہوگی اے زمین کے بوجھو کس کو کہا جا رہے ہیں اللہ کے نافرمان اللہ کے سرکش اللہ کے حقامات کا انکار کرنے والے کافر اے زمین کے بوجھو انقریب ہم تم سے باز پرس کرنے کے لئے فارغ ہو جاتے ہیں پھر دیکھ لیں گے تم اپنے رب کے کن کن احسانات کو جھٹلا ہوگی ایک دیکھو بہت سائنٹیفک سے آئے تھے اور ویسے بھی حقیقت پر مبنی ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سپیس شپ وہ جیٹ وہ سب تیارے جو چاند پر جانے اور مریخ پر جانے کیلئے تیار کیے جاتے ہیں اور ایسٹرناٹس ان میں بٹھائے جاتے ہیں ان کو زمین کی قشش سکل اور گریوٹی سے نکلنا آسان نہیں ہوتا بہت مشکل اتنا فیول اتنی انرجی اتنا پاور مجھے یاد ہے کہ جب نیل آمسٹرانگ جو ہے وہ سورجان پر گیا تھا تو اس کی روداد میں نے انتفہ پڑھی اور اس نے کہا کہ جب ہم گریوٹی میں سے نکل رہے ہوتے تو جس پیٹ سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پورے جسم کے آزا حالانکہ وہ گریوٹی نیوٹلائز بھی کیوئی ہوتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہمارے چہرہ ہمارا ناک اور ہمارے ہاتھ پاؤنجے وہ ایسے پچک جاتے ہیں اس گریوٹی کی ٹریکشن کی وجہ سے تو اللہ نے فرمایا تم کوشش کروگے کب قیامت میں بھاگنے کی کوشش کروگے کب جہنم سے تو تم پر آگ کا ایک شولہ اور دھوہ چھوڑ دیا جائے گا جس کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے جنوائنز تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کا انکار کروگے پھر کیا بنے گی اس وقت جب اسمان پھٹے گا لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا اے جنوائنز اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے اس روز کسی انسان اور کسی جن سے اس کا گناہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی پھر دیکھ لیا جائے گا تم دونوں کرو اپنے رب کے کن کن احسانات کا انکار کرتے مجرم مجرم وہاں اپنے چہروں سے پہ جانے جائیں گے انہیں پیشانی کے بال اور پاؤں پکڑ پکڑ کر گھسیٹا جائے گا اس وقت تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلا ہوگے اس وقت کہا جائے گا یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرمین جھوٹ قرار دیتے تھے اسی جہنم اللہ جرنا من نار اسی جہنم اور کھولتے پانی کے درمیان وہ گردش کرتے رہیں گے پھر اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو تم چھٹلا ہوگے اور ہر اس شخص کے لئے کس کے لئے وَلِمَن خَوَفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اللَّهُمَاتِ نَفْسِ تَقْوَاهَا اللَّهُمَا اِنِّي اَسَّلُكَ الْقُدَى وَالْتُقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَا ہر وشش کے لئے جو کس سے ڈرہا اب کے رب کے خضور پیش ہونے سے ڈرتا رہا اس کے لئے دو باغ ہیں دو باغ ہیں کچھ حوایات میں اس کے دو معنی بتائے گئے ایک معنی یہ بتایا گیا کہ اوپر دو باغ ہوں گے اور نیچے دو باغ ہوں گے آلہ دو باغ ہوں گے اور اس سے کم تر دو باغ ہوں گے اور پھر کچھ حوایات میں یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے سابقون کے لئے جو باغ ہوں گے اس میں ہر چیز سونے اور چاندی کی ہوگی اور دائیں ہاتھ والوں کے لئے جو باغ ہوں گے اس میں سب کچھ جو سابقون کے لئے جو باغ ہوں گے ان کے لئے ہر چیز سونے کی ہوگی اور جو دائیں ہاتھ والوں کے لئے باغ ہوں گے اس میں سب چیزیں چاندی کی ہوگی تو دو باغ کی 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 ایس فرق ہر شخص کے لئے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہے دو باغ ہوں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو چھٹلا ہوگے ہری بھری ڈالیوں سے بھر پور اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلا ہوگے دو باغ میں دو چشم روان اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم انکار کروگے دونوں باغ میں ہار پھل کی دو قسمیں اپنے رب کے کن کن انعامات کا تم انکار کروگے جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے جن کے استر دوبیز ریشم کے ہوں گے جن کا استر ایسا ہے ان کا اوپر والا کپڑا کے ایسا خوبصورت ہوگا اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوگی جنت کے باغوں کی ڈالیاں جنتیوں کے لئے جھکیں گی اللہ قرآن میں فرماتے نا اس کے گچھے اس کے شگوفے جنتیوں کے آگے جھکیں گے اور حدیث بتاتی ہے کہ جب جنتی جنت کے پھل کو دیکھے گا اس کے اللہ کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرتے تھے جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ لگاؤ تو لو اس سے اپنی لگاؤ جو سجدوں کے لئے جھکتے تھے جو آجزی سے جھکتے تھے جو اپنے والدین کے آگے جھک جاتے تھے نرمی اور آجزی سے جو تکبر کی نفی کرتے تھے جو عملی طور پر سر تسلیم خم کرتے تھے جن کے اسطر دویز ریشم کی ہوں گی اور باغوں کی ڈالیاں پھلوں سے جھکی پڑ رہی ہوں گی اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹ لاؤگے اور ان کے درمیان شرمیلی نگاہوں والیاں جنی ان جنتیوں سے پہلے کسی جن یا انسان میں چھوہ نہ ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم انکار کروگے ایسی خوبصورت جیسے ہیرے اور موتی اپنے رب کے کن کن انعامات کا تم انکار کروگے نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے پھر اپنے خوبصورت تیمٹیشن کتنا اٹریکٹیو محول کتنی زبردست ڈسکرپشن جنت کی دینے کے بعد اللہ بار بار پوچھ رہے کس تیمٹیشن کو ریزیسٹ کر سکتے ہو وہاں کے باغوں کو وہاں کے چشموں کو وہاں کی جوانی کو وہاں کے قسن کو وہاں کے تمارے پن کو کس اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے گھنے سر سبز و شادہ باغ مدھام مطان صرف اس کے ترجمے سے وہ امپیکٹ ہوتا ہی نہیں مدھام مطان کہتے ہیں ہر اس سبزے کو جو بہت گہرا سبز دیپ رچ گرین اور آپ کو پتہ ایک رہ رنگ جو ہے سبز رنگ وہ آنکھوں کے سکون اور تراوٹ کا ذریعہ بنتا ہے تو بہت گہرا سر سبز شادہ اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے دو باغوں میں دو چشمیں ففاروں کی طرح اُبلتے ہوئے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلاوگے ہمیں حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی ان کی روایت سے کہ دو جنتیں سابقین کے لئے ہوں گی دو جنتیں سابقین یا مقربین کے لئے ہوں گی جن کے برطن جن کی آرائش کی چیزیں سونے کی ہوں گی اور دو جنتیں تابعین اور اصحاب الیمین کے لئے ہوں گی جن کی ہر چیز چاندی اپنے رب کے کن کن نعمتوں کو تم جھٹلا ہوگے ان میں پکسرت پھل کھجوریں انار اپنے رب کی کن کن انعامات کو جھٹلا ہوگے ان نعمتوں کے درمیان خوبصیرت خوبصورت بیویاں ہوں گی اپنے رب کے کن کن انعامات کو جھٹلا ہوگے خیموں میں ٹھہرائی اپنے رب کے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو چھوان ہوگا اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے وہ جنتی سبز کالینوں نفیس اور نادر فرشوں پر تکیہ لگا کر بیٹھیں گے اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم جھٹلا ہوگے بڑی برکت والا ہے تیرا رب جلیل اور کریم کا نام اللہ سبحانہ تعالی ہم تیرے انعامات کا اطراف کرتے ہیں اللہ ہم تیری نعمتوں کا تیرے انعامات کا تیرے احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہم تیری نشانی اور تیری مجزاد پر ایمان لاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم تیرے اختیارات کو تسلیم کرتے ہیں اللہ اللہ ہم تیرے عذاب سے اور تیری پکڑ سے لرستے بھی ہیں اللہ تجھے تیری صفات کا تجھے تیری اختیارات کا تجھے تیرے اقتدار کا تیرے کمالات کا واسطہ اللہ ہمیں اپنے قضب سے بچا لینا اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا لینا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات اتا فرما دینا اللہ ہمیں دنیا میں آخرت میں اپنی نعمتوں سے اپنی رحمت وں اللہ ہمارا حساب آسان لینا اللہم حاسب نار حساب یسیرا اللہ صورہ رحمان میں جو تُو نے انگلی پکڑ کے ہمیں تھام کے ہمیں جہنم کا نظارہ دکھایا اللہ اس جہنم سے بچنے کی فکر کو ہماری غالب فکر بنا دے اللہم آجرنا من النار اللہ ہمیں تھام کے جو تُو نے ہمیں جنت کا نظارہ دکھایا ہمیں جنت کے باغوں کی جو سیر کرائی اللہ ہمیں اس جنت کا حریص بنا دے اللہ جنت کے نظاروں کو ہماری آنکھوں میں بسا دے ہمارے دلوں میں بسا دے ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اللہ اس کا سوداگر بنا دے اس کا حریص بنا کے اللہ اس جنت کے قصول کے لیے یہ نظارے جو تُو نے ہمیں دکھائیں ان نظاروں کے قصول کے لیے ہمیں اپنے تن من دھن اللہ اپنی خداداد نعمتوں کو خرچ کرنے کی توفیق اتا فرما اللہم حاسبنا خساب یسیرا اللہم حجرنا من النار اللہم اینی اسلو کل جنت الفردوس رب ابنی لعندک بیتا فی الجنہ ربنا لا تزیح قلوبنا بعد اس غدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم بابی حمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک سبحان ربکا رب العزتی اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین